بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالکدوس اسلام آباس سے تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ پولیٹیکل انجیننگ کے ذریعے آنے والے عام انتخابات میں ستر پنکچر لگانے کی جو تیاریاں کی جا رہی ہیں اور امریکی کٹ پتلی محسن نکوی کو نگران وزیرالہ پنجاب بنا کر خان کو جو سخت پیغام دیا گیا ہے اس پر پی ٹی ای میں سخت صدمے اور غم و غصے کی لہر دوڑ چکی ہے اور کپتان نے اپنے وفادار کھلاڑیوں سے مل کر ایک بہت ہی بڑا اور جرت مندانہ فیصلہ کر لیا ہے ناظرین بہت بڑا جرت مندانہ اور تاریخی فیصلہ خان نے کیا ہے یہ بڑا اور تاریخی فیصلہ کیا ہے اور اس پر عمل درامت کیسے کیا جائے گا یہ ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے جو بہت ایکسپروسی ویڈیو ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ناظرین اور امریکی کٹ پتلی محسن نکوی کو نگران وزیرالہ پنجاب بناتے وقت پہلا ٹاس کیا دیا گیا ہے یہ تفصیل بھی ہم آپ کے ساتھ آج اسی ویڈیو میں شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں جی ناظرین سابق نگران وزیرالہ پنجاب نجم سیٹھی کی طرح اب ایک اور امریکی کٹ پتلی محسن نکوی کو نگران وزیرالہ پنجاب بنا دیا گیا ہے اور اقتدار کی غلام گردشوں کے رازدان حلقوں میں محسن نکوی کو چھوٹا نجم سیٹھی اور جونئر مشاہد حسین اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو کنیکشن مشاہد حسین سید اور نجم سیٹھی کے ہیں سی این این سے لے کر سی ای ای اے تک وہ تمام کنیکشن جناب محسن نکوی صاحب کے بھی ہیں ان کے بھی اروج و زوال کی کہانی وہی سے شروع ہوتی ہے عالمی میڈیا انٹرنیشنل میڈیا سے رابطے اور اس کی آرڈ میں امریکی کٹ پتلی امریکی سی ای اے کی سہولتکاری محسن نکوی نے بھی نجم سیٹھی اور مشاہد حسین سید جیسی شخصیات کے نقش قدم پر چل کر بڑے میڈیا ٹائکون کی منزل حاصل کی ہے تلت حسین سے لے کر حامد میر تک پاکستان کے صفحے اول کے بہت سے میڈیا سٹارز کے اروج میں امریکی چھتری کا اہم کردار ہے یہ تو اب اوپن سیکرٹ ہے ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ امریکی چھتری جس جنرلیس کو حاصل ہو جاتی ہے وہ چند سالوں میں ہی کروڑ پتی اور عرب پتی ہو جاتا ہے یہی حال جناب محسن نکوی کا ہے یہی حال جناب نجم سیٹھی مشاہد حسین اور تلت حسین کا ہے ناظرین خان تک یہ اطلاع پہنچ چکی ہے کہ نئے عام انتخابات کے دوران ستر پنکچر لگانے کے لیے محسن نکوی کو لائیا گیا ہے حالات جس تیزی کے ساتھ گھمبیر ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے یہ بھی ممکن ہے کہ عام انتخابات کا مرحلہ ہی نہ آئے اس لئے ہم اس پہلے ٹاسک سے بات شروع کرتے ہیں جو نگران وزیر علیہ پنجاب جناب محسن نکوی صاحب کو دیا گیا ہے ناظرین چونکہ واشنگٹن اور لندن سے حکم سادر ہوا تھا کہ پنجاب کا نگران وزیر علیہ محسن نکوی کو بلانا ہے اس لئے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف کی طرف سے جن نام دیے گئے ان میں محسن نکوی کا نام شامل تھا اور پھر الیکشن کمیشن نے بھی انہی کو غیر جانبدار نگران وزیر علیہ لانے کا فیصلہ کیا ناظرین یقینا غیر جانبدار وزیر علیہ کا لفظ سن کر آپ کی بھی حسن نکل گئی ہوگی کہ ایسی غیر جانبداری کی عظمت کو بس سلامی پیش کیا جا سکتا ہے ایک طرف خان بار بار نیوٹرل کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ اے پولیٹیکل ہیں تو ان کے فیصلے بھی اے پولیٹیکل ہونے چاہیے لیکن اس کے کسی مطالبے کو اہمیت نہیں دی جا رہی مجبور ہو کر اس نے آخری وارننگ جاری کر دی ہے اور کہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ انہیں آزادہ نہ آم انتخابات کا حق دینے سے اسی طرح انکار کرتی رہی تو پھر فیصلہ سڑکوں پر ہوگا جی ناظرین اسٹیبلشمنٹ کو خان کی آخری وارننگ پہنچا دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر انہیں آزادہ نہ آم انتخابات نہیں دیے گئے تو پھر فیصلہ سڑکوں پر ہوگا ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ پی ڈیم سرکار کا خیال ہے کہ خان کو گرفتار کر لیا جائے تو پنجاب میں ممکنہ احتجاج کو ایک ہفتے کے اندر کچلا جا سکتا ہے جی ناظرین یہ مریم نوازشریف اور رانا سناولا کا خیال ہے کہ ایک ہفتے کے اندر وہ ممکنہ احتجاج کو کچل سکتے ہیں اس سلسلے میں لاہور اور راولپنڈی میں نیا سانہ مارڈل ٹاؤن برپا کرنے کے منصوبے بھی بن رہے ہیں لیکن خان نے جو جوابی شطرن تیار کی ہے وہ بھی کمال کی ہے خان نے اپنی گرفتاری کی صورت میں احتجاج کا جو منفرد روڈ میپ تیار کیا ہے اس کے تحت پنجاب اور اندرون سندھ کے عوام کو خونی انقلاب کے لیے باہر نکلنے کی حتمی کال اس وقت دی جائے گی کہ جب گلگت بلتستان خیبر پختونخواہ بلوچستان اور کراچی میں مکمل طور پر انقلابی تحریک کی آگ بھڑک چکی ہوگی جی ناظرین خان نے اس تحریک کو دو مرلوں میں تقسیم کر دیا ہے پہلا مرلہ گلگت بلتستان خیبر پختونخواہ بلوچستان اور کراچی سے شروع ہوگا جب پہلے ایک دو ہفتے ایک ڈیڑھ ہفتے تک ملک کے اس مغربی اور ساحل حصے میں انقلاب کا سنامی برپا ہو چکا ہوگا تو پھر جنوبی پنجاب اور پنجاب کے عوام کو کال دی جائے گی کیونکہ خان سمجھتا ہے کہ پنجاب اور سندھ پولیس سٹیٹس ہیں اور یہاں پر عوام کو لاتھی گولی کے ذریعے کجلا جا سکتا ہے اس لئے پنجاب اور سندھ میں یہ حتمی کال اس وقت دی جائے گی جب گلگت بلتستان، خیبر پختونخواہ، بلوچستان اور کراچی میں مکمل طور پر انقلابی تحریک کی آگ بھڑک چکی ہوگی اس وقت پورے ملک میں سیاسی ٹمپریچر اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ اول طور رانہ سناولہ کو اپنے خونی منصوبے پر عمل درامت کی جرت ہی نہیں ہوگی اور اگر اس نے یہ ہماکت کی تو ملک کے حالات اتنے نازک ہو چکے ہوں گے کہ پھر اس کا جو رد عمل ہوگا پورے ملک میں اور عوامی اشتیال کا جو سونامی اٹھے گا پی ڈی ایم کی حکومت اور سیاست اس میں دونوں کسی تنکے کی طرح بہ جائیں گے ناظرین خان کی بصیرت دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ اپنی احتجاجی تحریک کو آگے بڑھائے گا کہ پہلے ملک کے ان حصوں میں احتجاج شروع کیا جائے گا جہاں پر پولیس لاتھی گولی کے ذریعے یا اسکری ادارے نہیں روک سکتے کسی بھی عوامی سمن سونامی کو جب یہ لہر دونوں مغربی سوبوں کو اور گلغت بلتستان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی تو پھر پنجاب اور سندھ اس میں شامل ہو جائیں گے تو پھر پورا ملک ایک بہت بڑا جوالہ مکھی بن جائے گا ناظرین اکرام قومی سمبلی کے سابق سپیکر جناب اسد کیسر نے عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں خونی انقلاب کی جو دھمکی دی ہے خان اس کی پوری تیاری کر چکا ہے اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اس انقلابی تحریک کا آغاز کے پی کے اور بلوچستان سے ہوگا اور پشاور میں لانگ مارچ کی قیادت محترمہ بشرا بی بی کریں گی جی ناظرین جب خان کی اہلیہ محترمہ خود بغاوت کا اور انقلاب کا علم پکڑ کر میدان میں نکلیں گی تو دس ہزار پیٹی خواتین ان کے اس عوامی لشکر عوام میں شامل ہوں گی یہ فیصلہ کیا گیا ہے ناظرین بہت بڑا فیصلہ خان اس ملک میں انقلاب برپا کرنے جا رہا ہے ایکسکلوسف خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ انقلاب کے انقلاب کی منزل بہت قریب آگئی ہے اور اگر اس انقلاب کو زبردستی روکنے کی کوشش کی گئی اور خواتین کے اور دس ہزار خواتین کے ساتھ انقلاب کی قیادت کرنے والے جلوس کو محترمہ بشرا رحمان کی محترمہ بشرا بی بی کی قیادت میں نکلنے والے لانگ مارچ کو روکنے کی زبردستی روکنے کی کوشش کی گئی تو پورے ملک میں پھر آگ لگ جائے گی اور امپورٹڈ سرکار اس میں کسی سوکھے تنکی کی طرح جل کر راکھ ہو جائے گی ناظرین اکرام پاکستان کی حقیقی ازادی کی یہ جنگ تیزی کے ساتھ اپنے فیصلہ کن راؤنڈ میں داخل ہو رہی ہے اس حوالے سے جو بھی اہم اپ ڈیٹس ہوں گی وہ ہم باقائدگی کے ساتھ اس چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز جو اس کی بڑا انقلابی فیصلے ہو چکے ہیں اور ان کے مطابق جو انقلابی صورتحال رفتہ رفتہ آگے پیدا ہونے والی ہے اس کی ویڈیوز آپ تک باقائدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اب اجازت دیجئے اپنا اپنے دوستوں کا اپنے رشکداروں کا اور گرد و نوا میں رہنے والے تمام حل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ